بسم اللہ الرحمن الرحیم آرمی چیف کی آپریشنل تیاریوں پر افسروں اور جوانوں کی تعریف آرمی چیف نے کہا کہ پرعظم رہیں اور فرض جذبے سے ادا کریں آرمی چیف کی جوانوں سے گفتگو بھارتی فائرنگ سے متاثرہ مقامی عبادی کی بھرپور مدد کی ہدایت بھی کی گئی ہے آپ کو اپٹیٹ کر رہے ہیں کہ آرمی چیف کا جنرل غمر جعوید باجوا کا لائن اوف کنٹرول کا دورہ چھپ سیکٹر کے اگلے مورچوں کا دورہ کیا آرمی چیف کو بھارت کی جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیوں پر بریفنگ دی دی گئی آرمی اوفریشنل صورتحال بارے آگاہ کیا گیا جبکہ آرمی چیف کی اوفریشنل تیاریوں پر افسروں اور جوانوں کی تعریف کی گئی آرمی چیف نے کہا کہ پرعظم رہیں اور فرض جذبے سے ادا کریں آرمی چیف کی جوانوں سے گفتگو بھارتی فائرنگ سے متاثرہ مقامی عبادی کی بھرپور مدد کی ہدایت بھی جاری کی ہیں اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں شوئے بھاشمی سے شوئے بھاشمی بتائیے گا کہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید بھاشمی نے جوانوں سے گفتگو میں مزید اور کیا کہا جب بلکل چیف آرمی سٹاف جنرل کمر جاوید بھاشمی نے آئی لائن اپ کنٹرول کا دورہ کیا ہے اور اس دورے کو دوران انہوں نے چھم سیکٹر میں ادلے مورچوں میں ان کو دورہ کیا ہے آرمی چیف نے اس موقع پر جوانوں کی جو پیشہ ورانہ محارسے اور تیاری ہیں ان کی تاریخ کی اس موقع پر آرمی چیف کو بھارت کی جانب سے لائن اپ کنٹرول کی خلاف فرضیوں کے بارے میں مکمل طور پر بریفنگ دی گئی ہم آرمی چیف نے اپنیشنل تیاریوں پر اتمنان کا اظہار کیا اس موقع پر آرمی چیف کا کہنا تھا اس کے بھارتی تیارنگ سے جو متاثر ہوئے ہیں مقامی عبادی ان کی بھرپور طریقے سے مدد کی جائے ان کا کہنا تھا کہ ہماری جو پیشہ ورانہ تیاریاں ہیں اسے ہم دلکل کسی طور پر غافل نہیں ہیں اور پاکستان پہوچ جو ہے وہ ایک اچھی اور آپریشنل پہوچ ہے اور ہم کسی بھی مہم جوئی کا بھرپور طریقے سے جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں بہت شکریہ شوہ بھاشمی آپ ہمیں تمام طرح تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے دوسری جانب وزیر علیہ السین سید مراد علی شاہ نے جزائر سے متعلق آرڈیننس کو سندھ کی سالمیت پر حملہ قرار دے دیا مخالفت میں قرارداد لانے کا اعلان کرتے ہوئے کہتے ہیں جزائر کو ہر صورت واپس لیں گے سندھ اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے مراد علی شاہ کا کہنا تھا یہ جزائر سندھ کی ملکیت ہے ہم طاقت سے اس آرڈیننس کو باپس کرائیں گے صدارتی آرڈیننس میں کیا ہے ساتھ نہ دینے والوں کو غددار نہیں کہوں گا یہ آرڈیننس ہم کیوں کہتے ہیں غیر آئینی ہے ایک تو چلے آرڈیننس کا اجرہ کرنا میں اگری نہیں کرتا صدار شاہ سے وہ ہے اگر اسمبلی سیشن میں نہیں ہو کنڈیشنز ہے آئین میں لکھی ہوئے کنڈیشنز پوری نہیں ہوتی لیکن اور ہمارے اوپر قرصیم بھی ہے کہ یہ کیا آرڈیننس نہیں اجرا کر سکتا آرڈیننس بالکل اجرا کر سکتا ہے صدار فیڈل کیبنٹ کے کہنے پہ فیڈل گوہرمنٹ کے کہنے پہ لیکن ایک خیر آئینی آرڈیننس اجرا نہیں کر سکتا یہ آرڈیننس خیر آئینی ہے Territorial waters means the territorial waters of Pakistan determined in accordance with territorial waters and maritime zone act 1976 کہ territorial waters important ہیں یہ لفظ اس لئے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ زمین ہماری ہے یہ آئیلنس سن کی ملکیت ہے سن کے لوگ کی ملکیت ہے اس لئے کہ یہ جو maritime act ہے 1976 کا وہ territorial waters کو define کرتا ہے اور وہ کہتے ہیں the limit of territorial waters is 12 nautical miles beyond the land territory and internal waters of Pakistan measured from the baseline beyond the land territory and territorial internal waters of Pakistan measure تو دوسرے جانے وزیراعلا سندھ مرادلی شاہ نے پولیس افسران کو کام جاری رکھنے کی ہدایت کر دی کہتے ہیں سندھ حکومت اپنے پولیس کے ساتھ ہر مشکل گھڑی میں ساتھ ہے اور کسی صورت پولیس کے حوصلے پست نہیں ہونے دیں گے آئی جی سندھ اور دیگر پولیس افسران کی جانب سے چھٹیاں منسوخ کرنے کے فیصلے کے بعد وزیراعلا نے تمام سینئر افسران کو طلب کیا اجلاس میں وزیراعلا سندھ نے پولیس افسران کو کام جاری رکھنے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ پولیس اپنے بھرپور جذبے کے ساتھ پیشاوارانا ازادانا اور غیر جانبدارانا طریقے سے کام جاری رکھے پولیس کو ہمیشہ ازادانا کام کرنے کی ہدایت کی ہے سندھ حکومت پولیس کے باقی معاملات کو خود دیکھے گی پولیس کی پیشاوارانا صلاحیتوں کو مستحکم کرنے کے لیے حکومت اقتماع کر رہی ہے مرادری شاہ کا کہنا تھا کہ میں پولیس کی قدمات قربانیوں اور پیشاوارانا صلاحیتوں کا محترف ہوں سندھ حکومت اپنی پولیس کے ساتھ ہر مشکل گھڑی میں ساتھ ہے اور کسی صورت پولیس کے حوصلے پست نہیں ہونے نہیں ادھر وفاقی وزیر اطلاعات و نشریاز شبلی فراز نے سندھ پولیس کے سطیفوں کو مشکوک قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ چیرمین پیپلز پارٹی نے جان بھوچ کر معاملے کو سیاسی بنایا ہے دال میں کالا نظر آ رہا ہے اوپوزیشن کو سٹیج پر دیکھ کر بنارسی تھگوں کی یاد تازہ ہو جاتی ہے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شبلی فراز نے کہا کہ بلاوال صاحب آپ کی حیثیت کیا ہے شیشے کے گھر میں بیٹھ کر دوسروں پر پتھر نہ پھینکیں مرم نواز صرف جوتے اور کپڑے پہن کر بینظیر نہیں بن سکتی بنارسی تھگ وہی لوگ ہوتے تھے جو بڑے لباس بباس بڑا ٹھیک ٹھاک نظر آتے تھے اور آتے تھے لوگوں کو چکمہ دے کر فرار ہو جاتے تھے یہ وہ لوگ ہیں جو کہ آج جمع ہوئے ہیں اور عوام کو وہ ان کی زندگیوں کو بہتر کریں گے کیا عوام کو معلوم نہیں کہ پچھلے چالیس سال سے انہی کی حکومتیں تھیں موٹر سائیکل پہ آنے والے آج لینڈ پروزرز میں آتے ہیں اور لینڈ پروزرز میں آکے جلسوں سے اترتے ہیں اور بات غریبوں کی کرتے ہیں بھاشن دیتے ہیں کہ ان کو عوام کا بڑا دھک درد ہے کراچی کا جو واقعہ ہوا بہت دک کی بات ہے کہ اپوزیشن نے کوئی ایسی قصر نہیں چھوڑی جس قسم کا ماحول پیدا کیا ہے اداروں کو لڑانے کی کوشش کی ہے بے یقینی بدامنی پھیلانا چاہ رہے ہیں ان سے ان کا حساب لیا جائے گا قوم ان سے اس کا حساب لے گی اور خاص طور پر وہ بیانیہ جو کہ ہمارے دشمنوں کو خوش کرتا ہو جس کے لیے پوری کوششیں کی گئی ہوں بیانیہ کو تقویت کون دے رہا ہے ہماری اپوزیشن دے رہی ہے آج بلاول بھٹو تقریریں کر رہے ہیں کہ عوام ان کا ساتھ دیں عوام نے آپ کے والے صاحب کا بھی آپ کے بڑا ساتھ دیا آپ کے بڑوں کا بھی بہت ساتھ دیا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہ آپ کے بڑوں کو بہت برا بھلا کہا آج یہ کیسے اکٹھے ہو گئے ہیں یہ اکٹھے اس لیے ہوئے ہیں تو دوسرے جانب چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں گلگت بلتستان کے عوام کی تقدیر بدل کر رہیں گے آئین حقوق کا وعدہ پورا کرنے کے لیے عوام کی مدد چاہیے سکردو میں کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ تاریخی مہنگائی کو صرف پیپلز پارٹی ہی سنبھال سکتی ہے گلگت بلتستان کے عوام کی تقدیر بدل کر رہوں گا گلگت بلتستان کے عائنی حقوق اور عوامی مفادات کا تحفظ کروں گا مگر میں یہاں گلگت بلتستان میں موجود ہوں شہید ظلفکار علی بھٹو کا وعدہ پورا کرنے کے لیے آپ کا جد و چہت آپ کے حقوق کے لیے آپ کے عائنی حقوق کے لیے وہ وعدہ جو میں نے آپ سے دو ہزار اکتھارہ کے پاکستان پیپلز پارٹی کے مانیفیسٹو میں کیا ہاں وہ وعدہ پورا کرنے کے لیے آیا ہوں اس وعدہ کے لیے اس خواب کو پورا کرنے کے لیے آپ کی ساتھ کی ضرورت ہے حارت جیالہ کی ساتھ کی ضرورت ہے ہاں مل کے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنانا پرے گا اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنیں گی تو پھر ہم آپ کے حقوق قطع حفظ کر سکیں گے آپ کا مشن کو آخری پوائنٹ تک تقدیلی پوائنٹ تک پہنچا سکیں گے اور وہ حکومت وہ عوامی حکومت بنا سکیں گے جو کہ آپ کا آئینی حقوق بھی یقینی بنائیں مگر آپ کا جو پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور ہے غریبوں کے لیے مزدوروں کے لیے کسانوں کے لیے اس کو بھی ہم پورا کر سکتے ہیں افسوسنا خبر سے آپ کو اپٹیٹ کریں کہ کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں رہاشی امارت میں دھماکے سے پانچ افراد چام بحق ہو گئے ستائیس افراد زخمی ہو گئے دھماکے سے دو فلیٹس تباہ ہوئے جبکہ ایک کو جزوی نقصان پہنچا کراچی میں گلشن اقبال کے بلوک سیون میوہ کے چاہر منزلہ امارت کے گراؤن فلور پر دھماکہ ہوا ہے جس سے ایک سو پانچ فلیٹس پر مشتمل امارت کے دو مکمل فلیٹس مکمل تباہ ہو گئے جبکہ ایک کو جزوی نقصان پہنچا دھماکے سے پانچ افراد جام بھاگ ستائیس اخمی ہو گئے زخمیوں کو ستائیس منتقل کیا گیا ہے سات سخمیوں کی حالت تشویش ناک بتائی جاتی ہے میں واقع دون جی بینکس کو بھی نقصان پہنچا ہے وزیراعالہ نے یہ دھماکے کا نوٹس لیتے ہوئے کمیشنر کراچی سے واقع کی تفصیلی رپورٹ پی طلب کر لی وزیراعالہ سن نے جان نقصان پر گہرے دکھ کا اظہار کیا مریم نواز نے دھماکے پر انتہائی دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ گمزدہ خاندانوں کے ساتھ ہوں دعا ہے کراچی ہمیشہ آمن اور خوشحالی کے ساتھ چمکتا دمکتا رہے بجلی کی قیمت ایک روپیہ چھتیس پیسیف یونٹ اضافت کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے سینٹرل پاور پرچیزنگ کمپنینی بجلی مہنگی کرنے کی درخواست نپرا میں جمع کروا دی سی بی پی اے کی جانب سے بجلی ستمبر کی فیول پرائس ایڈجسمنٹ کی مد میں بڑھانے کی درخواست کی گئی ہے نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی انتیس اکتوبر کو سمات کے بعد فیصلہ کرے گا دوسری جانب نپرا نے ایک سال میں آٹھ بجلی پیداواری کمپنیوں کے لائسنس منسوخ کر دیئے ہیں اتھارٹی نے پچیس بجلی پیداواری کمپنیوں کے لائسنس میں ترامیم بھی کی ہیں واپٹا نے سلاب کے مواصر کنٹرول اور سلابی پانی کو زخیرہ کرنے کے لیے روحتاس ڈیم تعمیر کرے گا منصوبے سے ایک سو میگا وارڈ سستی بجلی پیدا ہوگی چرمن بابٹا لیفٹرن جنرل ریٹائرٹ مزم الحسین کہہ کہ جلاس میں کہنا تھا کہ روحتاس ڈیم بھی ملک کو سلاب کی تباہ کاریوں سے بچانے میں اہم کردار ادا کرے گا جبکہ منصوبے کی بدولت سلابی پانی کو بھی زخیرہ کیا جائے گا اضافہ زمین زیر کارس لائے جا سکے گی چرمن بابٹا نے کہا ملک میں پانی کے متعدد منصوبے زیر تعمیر ہیں اور ان پر تعمیراتی کام کی پیش رکت تسلی بخش ہے وفاق حکومت نے نواز شرک کی وطن واپسی کے لیے برطانیہ کو خط لکھ دیا برطانیہ نے تصدیق کر دی تفصیلات کے مطابق وزیر آزم مران خان کے مشیر برائے تصاب داخلہ مرزا شہزاد اکبر نے پانچ اکتوبر کو برطانی وزیر داخلہ پر پٹیل کو خط لکھا خط میں کہا گیا کہ نواز شرک ملک میں کرپچن کے ذمہ دار ہیں اور امید ہے کہ برطانی وزیر داخلہ کرپچن کے ذمہ داروں کی ملک واپسی کے لیے پاکستانی حکومت کی کوششوں میں تعاون کریں گے خط میں برطانی وزیر داخلہ سے نواز شریف کو واپس بھیجنے کے لیے اپنے وسیع اختیارات کا استعمال کرنے پر زور دیا گیا ہے خط میں پاکستانی عدالت کے نواز شریف کی گرفتاری سے وارنٹ کا بھی حوالہ دیا گیا ہے جبکہ ایک پاکستانی عددار کے مطابق برطانی نے ابھی پاکستانی حکومت کی درخواست کا بازابتہ جواب نہیں دیا خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ احتساب عدالت نے شہباز شریف کو قانون کے مطابق سہولیات فراہم کرنے کا حکم دے دیا عدالت نے کہا شہباز شریف کی میڈیکل ہسٹری کی مطابق سہولیات فراہم کی جائیں احتساب عدالت کی ایڈمن جج جواد الحسن نے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی درخواست پر فیصلہ سنایا عدالت نے شہباز شریف کو میٹرس، گرسی، دھر کا کھانا اور دیگر ضروری سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت کی شہباز شریف کے وکیل نے موقف اپنایا درخواست بزار کی عمر ستر سال ہے اور وہ کینسر سمیت دیگر بیماریوں کے مریض ہیں جسمان ریمانٹ کے دوران درخواست بزار کو مکمل میڈیکل سہولیات فراہم نہیں کی گئی مزیر سائنسین ٹکنالوجی فواد چودری کہتے ہیں سندھ پولیس کے افسران بلاول ہاؤس کے اشارے پر چھٹی پر گئے مفاقی وزیر فواد چودری نے اپنے ٹویٹ میں کہا کوئی شوبہ ہی نہیں کہ سندھ پولیس کے افسران بلاول ہاؤس کے اشارے پر چھٹی پر گئے ورنہ جب اومنی والوں کے سامنے لائن لگا کر کھڑے ہوتے تھے تب بھی اس طرح کا رد عمل ہوتا پاکی داما کی یہ حقائد آگے آب بھڑی جا رہی ہے معاملات کھلیں گے اداروں کو نیچہ دکھانے کی کوششیں اور سازشیں ناکام بنانی ہوں گے میڈی ایم کے صدر مولانا فضل رحمان نے ایک بار پھر موجودہ حکومت کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے کہا عوام پر مسلط کیے جانے کی حکمرانی کا تصور ختم ہونا چاہیے نباب شاہ میں میڈیا سے گفتگو کہتے ہوئے مولانا فضل رحمان کا کہنا تھا جدو جہد آئین کے حکمرانی کے لیے ہے یہ پاکستان کی بقاہ کی جنگ ہے کیپٹن ریٹائر سپٹر کی گرفتاری اس بات کا ثبوت ہے کہ ملک جمہوریت کے راتے پر نہیں پیڈیم میں تمام جماعت متحد ہیں اور یہ اتحاد دوبارہ انتخابات کروانے کے لیے ہے جے یو آئی کے سربراہ نے کہا کہ ہم صوبوں کے اختیارات کے علم بردار ہیں صوبہ اختیارات میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے سندھ اور بلوچستان کے جزائر مقامی لوگوں کے ملکیت ہیں رہنما پی ٹی آئی فیصل وابڑا کہتی ہیں مولانا فضل رحمان نے ہمیشہ ووٹ کی تسلیل کی اپنے ایک بیان میں فیصل وابڑا نے مزید کہا کہ حصول کرسی کے لیے عوام کے ووٹ بیچ کر مال بناتے رہے مولانا کے نزدیک اقتدار میں شراکتداری کا نام آئین کی حکمرانی ہے انہوں نے ہمیشہ ووٹ کی تسلیل کی ہے کراچی واقعہ مریم نواز سے معافی مانگی جائے مریم اورنگزیب مریم نواز محفوظ نہیں تو قوم کی بیٹیاں کیسے محفوظ ہوں گی مریم اورنگزیب کہتی ہیں کراچی میں مریم نواز کے کمرے پر حملہ قابل مضمت ہے مریم نواز سے معافی مانگنی چاہیے قوم کی بیٹی مریم نواز محفوظ نہیں تو پاکستان کی بیٹیاں اور کیسے محفوظ ہوں گی ترجمان نون لیگ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا مریم نواز کے کمرے کا دروازہ توڑ کر دھاوا بولا گیا یہ حملہ قابل مضمت ہے جس کے آرڈر کے اوپر ان کے کمرے میں سبھا ساڑھے چھے بجے دھاوا بولا گیا اس بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا یہ اس بات کی نشاندہ ہی کرتی ہے کہ اگر مریم نواز شریف صاحبہ کے کمرے میں سبھا ساڑھے چھے بجے دھاوا بول کر حملہ کیا جاتا ہے تو پھر پاکستان میں کوئی بھی قوم کی بیٹی محفوظ نہیں ہے میں چیف آف آرمی سٹاف سے یہ بھی درخواست کرتی ہوں کہ جہاں انہوں نے آئی جی صاحب جو کہ قابل مضمت ہے شدید مضمت کرنی چاہیے کہ کس طرح آئی جی صاحب کو کڈنیپ کیا گیا چیف آف آرمی سٹاف سے یہ بھی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اس ایکوائری کے اندر مریم نواز شریف صاحبہ کے کمرے میں کس نے حملہ کیا کس کے آرڈر پہ ہوا اور کیوں ہوا اس کو بھی انکوائری میں شامل کیا جائے کیونکہ آئی جی صاحب کو اغوا مریم نواز شریف صاحبہ کے کمرے میں حملہ کرنے کے لیے کیا گیا کیپٹن سفدر کے اوپر جو مقدمہ ہے قتل کر دینے کی دھمکی لگائی وہ اس لیے آئی جی صاحب کو اغوا کیا گیا تھا کہ اس طرح دھاوہ بولا جائے حملہ کیا جائے مریم نواز شریف صاحبہ کے کمرے کے اوپر دروازہ توڑ کے ان کے کمرے میں داخل ہوا جائے یہ بھی اس انکوائری کا حصہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ کرنے کی وجہ سے آئی جی صاحب کو اغوا کیا گیا تھا جس سے انہوں نے انکار کیا اور یہاں بات ہوا ہے ایک مقتصر سے بریٹ کا ہمارے ساتھ رہیے گا جھوٹ نہیں صرف سچ مبالغہ نہیں صرف حقائق ٹرپے گنڈا نہیں صرف معلومات تجزیہ نہیں صرف رپورٹنگ حکومتی اقدامات اپوزیشن کے پیانات سب بتاؤں گا ٹی وی ٹوڈے پر میں ہوں شویب حاشمی خبر سب سے پہلے ہر نئی صبح ہمیں زندگی کا احساس دلاتی ہے میں ہوں ڈاکٹر نبیحہ علی خان آپ سے بات ہوگی ہر اس موضوع پر جو آپ پسند کرتے ہیں گھر گھرستی کی پاتی بھی ہوں گی کھیل کے میدانوں کا ذکر بھی ہوگا ملکی حالات پر تفسرے بھی ہوں گے سٹارز کو بھی ملوائیں گے آپ سے اور سیاست کی نگری میں بھی ہوگی تاک چھاک گھر سجانے اور سمارٹ نظر آنے کے ٹپس بھی مجھ سے ملیے پیرتا جما گوڈ مارننگ ٹوڈے میں ہر صبح نو بجے دیکھئے گوڈ مارننگ ٹوڈے ڈاکٹر نبیحہ علی خان کے ساتھ ہر پیرتا جما صبح نو بجے میں ہوں شیراز نسا تھانوں سے عدالت تک جرم سے سزا تک کمزور کی بیبسی اور طاقتور کی اجارہ داری خوف سے خاموشی تک آخر کیوں پولیس عوام میں احساس تحفظ پیدا نہ کر سکی معاشرے میں موجود لا قانونیت اور حکومت کی لٹ کو رکھوں گا آپ کے سامنے ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے یہ امن یہ جس پہ یہ سنہرے مستقبل کے خواب خواب ہو چاہے آسمان چھونے کا خواب ہو آگے بڑھنے کا یا خواب ہو کچھ تخلیق کرنے کا ان خوابوں کی تکمیل کرتی ہے Quality Education جب بات ہو Quality Education کی تو Leeds Group of Colleges دے رہا ہے آپ کے مستقبل کو سنہرہ روح ایک ایک لفظ جو ہم پڑھاتے ہیں ایک ایک عمل جو ہم سکھاتے ہیں ان سب میں چھپا ہے قوم کی تعمیر کا جذبہ سنہرے مستقبل کی تخلیق کا جذبہ Leeds Group of Colleges تابعی سے تعمیر تک قومی ترجیحات میں تعلیم کہاں ہے صحت کے ساتھ کیا تماشا ہو رہا ہے تعلیمی نصاب سے تحقیق کے میدان تک مداری سے یونیورسٹس تک ریبورٹیوں سے رسدگاہوں تک تعلیم اور صحت کی دنیا کا حوال میں رکھوں گا آپ کے سامنے ٹی وی ٹوڑے پر میں ہوں علی تاری خبر سب سے پہلے ہی ٹوڑے پر خبر سب سے پہلے ٹی وی ٹوڑے پر میں ہوں سنہ آرشد کھیل کی سیاست اور کھیل سے کھلوار کھیل کے اجڑے میدان اور بے پناہ ٹیلن علاقائی کھیلوں سے عالمی مقابلوں تک کس کی ہوئی جیت کس کی ہوئی ہار میں آپ کو رکھوں گی باخبر ٹی وی ٹوڑے خبر سب سے پہلے پاکستان مسلمی لیگنون کے نائب صدر شاہد اکان عباسی کہتی ہیں کراچی میں پیش آنے والے واقعے پر وزیراعظم کا ایک بیان نہیں آیا بد نصیبی ہے کہ ملک کا وزیراعظم وفاق اور صوبوں میں ٹکراو کا ماحول پیدا کر رہا ہے پریس کانفرنس کرتے ہوئے شاہد اکان عباسی اس کا کہنا تھا وزیراعظم کو ملک وفاق اور صوبوں کی پرباہ نہیں ملک کا وزیراعظم ملکی معاملات اور مشد سے ناشنا ہے اس کے سر پر صرف انتقام سوار ہے ایک پرچہ درج کرائیا گیا ایک جھوٹا پرچہ جس کے بعد کیپٹن سفدر صاحب کی ہوتل کا کمرہ توڑ کر ان کو گرفتار کیا گیا وہ سب چیز ریکارڈ کا حصہ ہے اصل بات یہ ہے کہ اس ملک کے ایک وفاقی ادارے کے اہلکاروں نے آئی جی پلیس کے گھر کا مواصرہ کیا ایک اور وفاقی ادارے کے اہلکاروں نے آئی جی پلیس کو ساتھ لے گئے جو ان پر بیٹی وہ وقت بتائے گا لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ وفاق اور صوبے کے درمیان ٹکراؤ ہے آئین کو توڑنے کی بات ہے یہ ملک کے اندر انتشار پیدا کرنے کی بات ہے سندھ گورنمنٹ کے ساتھ ہیں ازارہ یک جیتی کرتے ہیں سندھ پلیس کے افسران نے جو اصولی سٹینڈ لیا ہے یہ ان کا حق تھا جو اصولی سٹینڈ لیا ہے ہم ان سے بھی ازارہ یک جیتی کرتے ہیں ہمارا اتجاج پی ڈی ایم کے اتجاج جاری رہے گا اس ملک میں آئین کی بالا دستی ہوتی تو چاہیے یہ تھا کہ اس ملک کا وزیراعظم صوبے کے وزیراعلا کو ٹیلی فون کرتا ان سے حقیقت جاننے کی کوشش کرتا اور اس کو حل کرتا چیئرمنٹ بلاول صاحب نے پریس کانفرنس کی انہوں نے فوج کے سربراہ سے گزارش کی آئیسائی کے سربراہ سے گزارش کی کہ یہ ملک کے معاملات کہاں پر جانے ہیں اس ملک کے وزیراعظم نے فوج کو بھی اپنی سیاست میں ملوث کر دیا ہے فوج کے کوئی اثر اس معاملے پر نہیں ہے اور نہ ہونا چاہیے لیکن آج جو مسالحت کی کوشش ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف کر رہے ہیں یہ بدنصیبی ہے کہ آج اس ملک کا وزیراعظم اپنے اختیارات کا نجائز استعمال کرتے ہوئے وفاق کو سوبر سے ٹکرا تو دوسرے جانے پیپلز پارٹی کے رہنما راجہ پرویز اشرف کہتی ہیں کراچی میں اتنا بڑا واقعے پر وپاک حکومت جلتی پر تیل کا کام کر رہی ہے وپاک حکومت جان بوجھ کر ایسی حالات ملک میں پیدا کر رہی ہے جس سے انتشار پیدا ہو پریس کانفرنس کرتے ہوئے راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ آرمیو چیپ نے بروقت مداخلت کر کے معاملے کو سنبھالا اور شفاف انکوائی کا یقین دلائیہ سارے معاملے میں وزیراعظم کہا غائب ہیں وہ کیوں لا تعلق ہیں آج ہماری میٹنگ ہوئی جو لوگ بھی اسلام آباد میں اویلیبل تھے جو آپ کے سامنے موجود ہیں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر اور ہمارے پی ڈی ایم کے صدر جناب مولانا فضل الرحمن صاحب کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایسا واقعہ ہوا ہے اور اتنا یہ بدنصیبی کی بات ہے کہ اتنا بڑا واقعہ ہو جانے کے بعد وزیراعظم کی طرف سے وفاقی حکومت کی طرف سے کوئی بھی ذمہ دارانہ بیان نہیں آیا بلکہ وہ جلتی پر تیل ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے آپ کے علم میں یہ بات آئی ہے میں اس کو نہیں دورانا چاہتا کہ مریم نواز صاحبہ وہاں پر موجود تھی ان کے خامد جناب کیپٹن سفدر صاحب جس طرح سے ان کا کمرے کا دروازہ توڑا گیا پھر ارشت کیا گیا پھر آئی جی کے ساتھ جو واقعہ ہوا یہ ایک ایسا یہ ایسے واقعات ہیں جس پہ بہت ہی غموں گستہ تھا پاکستان کے عوام میں نہ صرف سندھ کے عوام میں بلکہ تمام لوگوں نے اس کو کنڈیم کیا پی ڈی ایم نے اس کو کنڈیم کیا اور پاکستان میں ہمارا جو امپورٹنٹ صوبہ ہے سارے صوبے بہت امپورٹنٹ ہیں لیکن جہاں پر پی ڈی ایم کی پوری قیادت اس دن موجود تھی اور وہاں یہ واقعہ پیش آ جانا کوئی معمولی بات نہیں پپرس پارٹی نے کیپٹن رٹائر صفتر کی گرفتاری پر ماریم نواز سے معذرت کر لی نفیسہ شاہ کہتی ہیں کراچی واقعے سے پی ڈی ایم کے بیانیے کو تقویت ملی ہے بتایا جائے کہ اس واقعے کے دوران وزیراعظم کہاں تھے پپرس پارٹی رہنما پلوشا خان نے کہا وزیراعظم کی جانب سے کراچی واقعے پر مکمل خاموشی کئی سوالات کو جنمتے رہی ہے کراچی واقعے کی تحقیقات ریپورٹ سامنے آنے کے بعد ہی اپنا رد عمل دیں گے جو یہ ڈیڑھ دن کا کرائسس تھا جس میں آئی جی اور اداروں کا اپس میں بظاہر ایک تصادم تھا وزیراعظم لیڈر آف دہ ہاؤس کدھر تھے کیا وہ اس پورے کرائسس میں ٹویلفت مین کا کردار ادا کر رہے تھے اور ڈریسنگ روم میں چھپے ہوئے تھے اور ڈریسنگ روم کی ونڈو سے دیکھ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے یا کہیں بیٹھ کر بال ٹیمپرنگ کر رہے تھے اور اگر وہ سازش کر رہے تھے اور بال ٹیمپرنگ کر رہے تھے جس کا ہمیں شک ہے کیونکہ ان کا ایک اور آئیٹم نمبر ہے حلیم عدل شیخ وہ ایک تھانے سے دوسرے تھانے پر جا کر تھانوں کے افسران کو یرغمال بنا رہا تھا جہاں یہ انمیسٹگیشن ہو کہ پولیس کو کیسے پریشرائز کیا گیا پولیس کے پروسیجر کی نفی کرتے ہوئے غیر قانونی کام کس نے کروائے غلط ایف آئی آر کس نے کروائے اور جس غیر اخلاقی طریقے سے اس ہٹیل روم میں چادر اور چار دیواری کی پامالی ہوئی وہ کس نے کروائے جہاں اس کی انمیسٹگیشن ہونی چاہیے وہاں یہ بال ٹیمپرنگ کی بھی انمیسٹگیشن ہونی چاہیے کہاں تھا کل وزیر آزم کٹکتلی آزم پاکستان دوسروں کو کچھ تن پہلے بتا رہا تھا کہ تم نانی ہو تم بچے ہو اب نانی یاد آئی اب پتا چلا کہ نانی یاد آنا کس کو کہتے ہیں بل جلانے والے سیول نافرمانی کر دو یہ کس کا نعرہ تھا سیول نافرمانی کی تحریک چلانے والے صدائیں دینے والے اب تمہیں پتا چلا سیول نافرمانی کیا ہوتی ہے اس وزیر آزم اور اس کے معاونین ان کو رات کو نین نہیں آئی ہوگی ٹی چوک کے سامنے جو بڑا گھرے وہاں رات سب رت چگا ہوا ہوگا کیونکہ پیج پھٹ گیا اب سمجھ آئی پیج کیا ہوتا ہے ہر بات پہ کہتا تھا وکٹ اڑا دی ہم نے وکٹ اڑا دی اب سمجھ آئی بلاول پٹو نے کیسے وکٹ اڑائی اب پتا چلا بچہ کیا ہوتا ہے اب سمجھ آئی بڑوں نے آپس سے بات کر لی اور نکے کو ٹویٹوں پہ لگا دیا وزیر آزم عمران خان کہتی ہیں پہلی ساماہی میں جاری خاتوں کا خسارہ 89 کروڑ ڈالر سرفلس ہو گیا گزشتہ سال اس اسی عرصے میں ایک عرب 49 کروڑ ڈالر خسارے کا سامنا تھا وزیر آزم عمران خان نے اپنے ٹویٹ میں بتایا پاکستان کے لیے بڑی خوشخبری ہے بلاخر ہم درست سمت میں چل نکلے ہیں ستمبر میں برامدات 29 فیصد بڑی جبکہ ترسیلاتِ ذر میں 9 فیصد اضافہ ہوا وزیر آلہ عثمان بزدار کہتے ہیں اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے اداروں کو متنازع بنانے کی سازش بری طرح ناکام ہوئی باشاور عوام اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں وزیر آلہ پنجاب سردار عثمان بزدار نے اپنے بیان میں کہا کہ افسوس کا مقام ہے کہ اپوزیشن نے پہلے کرونا پر سیاست چمکانے کی کوشش کی اب اداروں کے خلاف بیان بازی قابل مسامت ہے قوم نے اپوزیشن کا شر انگیز بیانیاں یکسر مسترد کر دیا ہے پاکستان کے بنیادوں کو اپنے دور میں اقتدار میں کھوکلا کرنے والے ناصر انتشار کے ذریعے ترقی کے سفر کو روپنا چاہتی ہیں پاکستان زمین پارٹی نے آٹھ نومبر کو کراچی کے باغے جنام جلسے کا اعلان کر دیا سربراہ مصطفیٰ کمال کہتے ہیں ملک کا سارا نظام آٹو پر ہی چل رہا ہے ملک چلانے اور سنبھالنے والا اس وقت کوئی نہیں اگر اپوزیشن سنجیدہ ہے تو استیفہ دے ایک گھنٹے میں حکومت ختم ہو جائے اس وقت آٹو پر چل رہا ہے کوئی حکومت نام کی چیز نہیں ہے کوئی اپوزیشن نام کی چیز نہیں ہے حکومت لگیوی ہے اپنی حکومت بچانے میں اپوزیشن لگیوی ہے حکومت گرانے میں اور ملک کو چلانے والا اس وقت جو ہے وہ کوئی بھی نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ ہر طرف افرہ تفریح ہے خاص طور پر یہ معاملات شروع ہوئے ہیں پچھلے ایک مہینے سے جب یہ اپوزیشن نے اے پی سی کی ہے اس کے بعد یہ دو جلسے ہوئے ہیں اور ان دو جلسوں میں جو موقف اختیار کیا گیا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے جو کہ حقائق سے پردہ پوشی کی بات ہے اور میں کیوں کہہ رہا ہوں سنس کے حوالے سے پاکستان بیپلز پارٹی سنس میں بارہ سالوں سے حکمرانی کر رہی ہے اور وہی جلسوں میں سٹیج پر حکومت کے خلاف تقاریر کر رہے ہیں بھئی آپ حکومت پر کرٹیسائز کیسے کر سکتے ہیں بارہ سالوں سے تو آپ کی حکومت ہے تو جو کچھ بھی برا ہے اور یہ ہو رہا ہے وہ تو آپ کر رہے ہیں آپ نے کیا ہوا ہے اس لیے پاکسترزمین پارٹی یہ جو کراچی میں جلسہ ہوا ہے اٹھارہ تاریخ کو اور یہ تاثر دیا گیا ہے کہ سارے کراچی کے لوگ تھے وہاں پر ایک بھی کراچی کا آدمی نہیں تھا سندھ بھر سے بتایا گیا خود کے سندھ بھر سے لوگوں کو لاکر وہاں جمع کیا گیا اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ کراچی میں کوئی پرابلم نہیں ہے اس لیے ہم اسی گراؤنڈ سے ہم آٹھ نومبر کو کراچی کے لوگ اس بات کا جواب دیں گے اور بتائیں گے کہ کراچی کے کیا مسائل ہیں یہ پاکستان اس وقت بلکل آٹو پہ چل رہا ہے اور خاص طور پر سندھ میں بہت برا حال ہے اور جو سندھ کے حکمران ہیں وہی حکمرانوں کے اوپر جو ہے وہ آوازیں کس رہیں منڈی بہاہدین میں درینہ دشمنی پر گولیاں چل گئیں تین افراد جان بہاگ چار زخمی ہو گئے افسوسنا خبر ہے کہ منڈی بہاہدین کے نواہی گاؤں میں درینہ دشمنی پر مخالفین پر فائرنگ کر دی گولیاں لگنے سے دو گارڈز اور ٹرائیور موقع پر ہی جان بہاگ ہو گئے جبکہ چودری صدف سمیت چار افراد شدید زخمی ہوئے جنیس بطال منتقل کر دیا گیا مرزم فرار ہو گئے پولیس نے جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کر کے تفتیش شروع قدمی فائرنگ سے علاقے میں شدید خوف و حراس پھیل گیا حدر پتوں کی حبیب آباد میں بچوں کے جھگڑے میں بڑے کوت پڑے ڈنڈے چل گئے سر پر ڈنڈا لگنے سے نوجوان جان سے گیا حبیب آباد کے علاقے لالہ زار کالونی میں بچوں کی لڑائی میں اتصادم ہو گیا فریقین نے ایک دوسرے پڑ ڈنڈے بیسا ہے نوجوان کاشف ڈنڈا لگنے سے زخمی ہو گیا حسبتہ لے جایا گیا مگر وہ راستے میں ہی دم توڑ گیا فلس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی کوئی ملزم گرفتار نہ ہو سکا لاہور کے نیجی سکول میں بریسٹ کینسر کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا مقررین نے زور دیا دہی علاقوں کی خاتین کو اگاہی کی ضرورت ہے اس حوالے سے مہم چلنے کی ضرورت ہے لاہور کے نیجی سکول میں ہونے والی تقریب میں مہمان خصوصی پربین سرور تھی ایم پی اے سادیا سوہیل سابق صحبائی وزیر امران مسعود سماچی کارکن رزوانہ غزن پر اور ان کے ساتھ دیگر نے بھی تقریب میں شرکت کی پربین سرور کا کہنا تھا کہ بریسٹ کینسر تیزی سے پھیل رہا ہے دہاتی علاقوں میں خاتین بریسٹ کینسر کا شکار زیادہ ہے لیکن وہ کسی کو نہیں بتاتی خاتین سنجیدگی کا مظاہرہ کریں ایم پی اے سادیا سوہیل کا کہنا تھا کہ کینسر کا نام سنتے ہی موت سمجھ آتی ہے ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے امران مسعود کا کہنا تھا کہ سکول کالج بہت اچھی جگہ ہے جہاں بریسٹ کینسر کے حوالے سے اگاہی تھی جائے پرنسپل مارگو کا کہنا تھا کہ بریسٹ کینسر کو پوری طرح ختم کر کے سانس کریں گے اب آپ کو اپٹیٹ کریں پاکستان سے طبی عملے کی کھیپ کل کوئیت جائے گی دس سال بعد پاکستانی ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کو خلیج ممالک بھیجا جائے گا معاملے خصوصی سمندر پار پاکستانیز زلفی بخاری نے کہا ہے کہ دو سو چھبیس ڈاکٹروں پیرامیڈکس اور نرسوں کو کل کوئیت بھیجا جائے گا کوئیت ایک ہزار سے زائد پاکستانی ہیلتھ پروفیشنلز کو روزگار فراہم کرنے کا خواہا ہے زلفی بخاری نے کہا کہ کوئیت کے افرادی قوت کی برامدگی کی بحالی پاکستان کے لیے ایک تاریخی لمحہ ہے دس برسوں میں کوئی بھی ہونر منفرد خلیجی ممالک نہیں بھیجا گیا پلٹن میں آگے بڑھیں گے آپ کو بتائیں کہ نیشنل کمانڈ اینڈ اپریشن سینٹر نے خبردار کیا ہے کہ کرونا ایسو پیس کی خلاف ورزی جاری رہی تو مختلف شعبے دوبارہ بند کیے جا سکتے ہیں مفاقی وزیر اصد عمر کی زیر صدارت نیشنل کمانڈ اینڈ اپریشن سینٹر کا ہنگامی اچلاس ہوا جس میں تمام صوبوں کی اچیف سیکیٹریس نے شرکت کی اچلاس میں کرونا وارس کے دوبارہ پھیلاؤ پر اظہاری تفشیش کرتے ہوئے کہا گیا کہ صوبوں میں ایسو پیس پر عمل درامد یقینی بنایا جائے ان سی او سی نے ہدایت کی کہ صوبے ایسو پیس کی خلاف ورزیوں پر سخت ایکشن لے کر بھاری جربانی کیا جائیں احتیاطی تدابیر پر عمل درامد نہ ہونے کی صورت میں دوبارہ سخت اقدامات کرنے پڑیں گے اور مختلف شعبے بند بھی کیا جا سکتے ہیں قاتل وارس کی ہی بات کریں پاکستان میں کرونا سے مزید انیس مریض انتقال کر گئے امباد کی تعداد چھہزار چھہ سا بانوے ہو گئی مزید چھہ سو ساٹھ اپنات میں بارس کی تشخیص سے مریض تین لاکھ چوبیس ہزار سات سو چوالیس ہو گئے تین لاکھ آٹھ ہزار چھہ سو چوہتر مریض سے ہتیاب شب کے زیر علاچ مریضوں کی تعداد نو ہزار تین سو اٹھتر ہے پاکستان میں کرونا سے ایک روز میں انیس مریض انتقال کر گئے پنجاب میں دو ہزار تین سو انیس سندھ میں دو ہزار پانچ سو ستاسی خیبر پکتونخواہ میں ایک ہزار دو سو پینسٹھ بلوچستان میں ایک سو اٹھالیس گلگت بلتستان میں نوے آزاد کشمیر میں چوراسی اور اسلام آباد میں ایک سو انی نانوے مریض انتقال کر چکے چوبیس گھنٹوں میں مزید چھہ سو ساٹھ افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی پنجاب میں ایک لاکھ ایک ہزار نو سو چھتیس سندھ میں ایک لاکھ پیالیس ہزار تین سو اٹھالیس خیبر پکتونخواہ میں اٹھالیس ہزار ساسو اسی بلوچستان میں پندرہ ہزار ساسو سترہ گلگت بلتستان میں چار ہزار ایک آنوے اسلام آباد میں اٹھارہ ہزار تین سو نو آزاد کشمیر میں تین ہزار پانچ سو چونسٹھ مریض ہو چکے قاتل وارس کی ہی بات کریں کہ دنیا بھر میں کرونا سہا لاکتوں کی تعداد گیانہ لاکھ اکتیس ہزار ہو گئی مریضوں کی تعداد چار کروڑ بانہ لاکھ ہو گئی تین کروڑ سات لاکھ سے زائد مریض سے احتیام ہو چکے موزی کرونا وائرس قابو میں نہیں آسکا امریکہ اور یورپ میں کرونا کے بار جاری ہے امریکہ میں دو لاکھ چھبیس ہزار دو سو چار برازیل میں ایک لاکھ پچپن ہزار بھارت میں ایک لاکھ سولہ ہزار میکسیکو میں ستاسی ہزار سپین میں چونتیس ہزار دو سو دس فرانس تینتیس ہزار آٹھ سو پچاسی روس میں پچیس ہزار ترکی میں نو ہزار چار سو پنتالیس ایران میں اکتیس ہزار افغانستان میں ایک ہزار پانچ سو اور سعودی ارپ میں پانچ ہزار دو سو سترہ امبات ہو چکی ہیں اب خبریں ٹوڈے انٹرنیشنل سے پاکستان کے صوبے جلال آباد میں پاکستانی کونسل خانہ کے باہر ویزا حاصل کرنے کے لیے جمع ہونے والے حجوم میں بھگدر سے پندرہ افراد ہلاک ہو گئے پاکستانی حکومت کی طرف سے گزشتہ ہفتے جلال آباد میں کونسل خانہ دوبارہ کھولا گیا ویزا کے حصول کے لیے تین ہزار سے زائد افکان باشنی کونسل خانہ کے باہر جمع تھی ٹوکن دینے کے لیے کھڑی کھڑکی کھولتے ہی حجوم بے کامو ہو گیا اور بھگدر مچ گئی جس سے پندرہ افراد پیرو تلے کچل کر ہلاک اور بیسیو زخمی ہو گئے ہلاک ہونے والوں میں خاتین اور ممر افراد شامل ہیں سابق افکان وزیراسم گلبدین حکمتیار کہتی ہیں بھارت افکانستان میں ماضی کی غلطیاں نہ دہرائے افکان جنگ کسی کے مفاق میں نہیں امریکہ طالبان امن معاہدے کی حمایت کرتے ہیں انسٹیٹیوٹ آف پولیسی سٹیڈیز اسلام آباد میں خطاب کرتے ہوئے سربراہ حضب اسلامی اور سابق وزیراعظم افغانستان گلبدین حکمتیار کا کہنا تھا افغان سرزمین کسی کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے امریکہ کو افغانستان سے جانا ہوگا ملبدین حکمتیار کا کہنا تھا کہ افغان گروپوں کو ایک نیوٹرل مقام پر مذاکرات کرنا ہوں گے پر امن اور خوشحال پاکستان اور افغانستان کا خواہاں ہوں آپ کو بتائیں کہ ویڈیو شیرنگ ایپ ٹک ٹاک سے پابندی اٹھانے کے اقدام پر چین نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے میان میں کہا گیا ہے کہ ہمیں خوشی ہے کہ دوستانہ مشاورت کے بعد یہ معاملہ حل کیا گیا چینی مزارس خارجہ کے ترجمہن کے مطابق پاکستان کے جانب سے اس اقدام کو سراتے ہیں چینی حکومت کے جانب سے اپنے ملک کی کمپنیوں کو سختی سے ہیدارت کی جاتی ہے کہ وہ وہاں کے مقامی اور بین الاقبامی قوانین رسم و رواج اور مذہبیہ قائد کا احترام کریں ہمیں خوشی ہے کہ دوستانہ مشاورت کے بعد یہ معاملہ حل کیا گیا اب خبریں کھیلوں کے میدان سے کھیل کے میدانوں سے آپ کو بتائیں کہ ناظرین پہلی دفعہ دلہن شادی کے جوڑے میں ملبوس کرکٹ پچ پر آ گئیں بنگلہ دیشی کرکٹ ٹیم کی کھیلاری سنجیدہ اسلام شادی کا جوڑا پہنے بلہ تھامے پچ پر آئیں تو سوشل میڈیا پر دھوم مچ گئی جی ہاں سرد کھیلاری خاتون کا گراؤن میں برائیڈل شوٹ خوب مقبولیت حاصل کر رہا ہے بنگلہ دیشی وومن کرکٹ ٹیم کی کھیلاری سنجیدہ اسلام سولہ اکتوبر کو مصدق کے ساتھ شادی کے بندھن میں بنی انہوں نے اپنی شادی پر فوٹو شوٹ کروایا جس نے سوشل میڈیا پر دھوم مچا رکھی ہے بین الاقبار میں کرکٹ کانسل کے انسٹاگرام اکاؤنٹ سے سنجیدہ اسلام کے برائیڈل شوٹ کی تصاویر شیئر کی گئی ہیں اور اسے لباس اور زیورہ پہنے سنجیدہ اسلام ایک گراؤن میں موجودہ ہاتھ میں پھولوں کے بجائے بلہ تھامے ہوئی تھی سنجیدہ اسلام نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر بھی اپنی شادی کی چند تصاویر شیئر کی ہیں جس میں انہوں نے اپنے خواہن کے ہمراہ بلہ اٹھائے دیکھا جا سکتا ہے زمباوے کے خلاف ہوم سیریز میں بیٹنگ کوچ یونس خان اور سپن باولنگ کوچ مجتاک احمد کو ٹیم منشمنٹ کا حصہ نہ بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا قومی ٹیم کو ہیڈ کوچ مسپال حق کی صلاحیتوں پر ہی انحصار کرنا ہوگا پی سی بی کا یونس خان کے ساتھ اورہ انگلینڈ تک ریکٹ کوچ کا معایدہ ختم ہونے کے بعد یونس خان کو زمباوے کے خلاف سیریز کا حصہ نہ بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے پاکستان سوپر لیگ ایڈیشن فائف کے باقی میچز کب ہوں گے پاکستان کرکر بورڈ اور پاکستان سوپر لیگ فرنچائزر نے یقینی بنانے کے لیے سر جوڑ لیے باقی میچز کا بقاعدہ شیڈیول کا اعلان آئندہ چند روز میں ہوگا پی ایسل پائنل کے سمی فائنل اور فائنل کے لیے پاکستان کرکر بورڈ اور پاکستان سوپر لیگ فرنچائز نے باقاعدہ میٹنگز کا آغاز کر دیا ملاقاتوں میں غیر ملکی کھلاڑیوں کی کنفرمیشن کے ساتھ کوویڈ ٹیسٹنگ کے طریقہ کار بھی تباتلہ خیال کیا گیا تو دوسرے جانب زمباوے کرکر ٹیم کی کرونا ٹیسٹ منفی آگئے پاکستان کے خلاف ون ڈے اور ٹی ٹوانٹے سیریز کھیلنے پاکستان آنے والے زمباوی انکھلاڑیوں کے کرونا ٹیسٹ کے نتائج منفی آگئے پاکستان اور زمباوے کے میچز کا آغاز تیس اکتوبر سے ہوگا زمباوے کرکر ٹیم کے دورہ پاکستان کے سلسلے میں آمد کے موقع پر کرونا وائرس ٹیسٹ کیے گئے تھے جن کی ریپورٹس منفی آگئی ہیں جس کے بعد زمباوی انکھلاڑیوں نے پریکٹس سیشن میں حصہ لیا ستائیس اکتوبر تک زمباوے کے تمام کھلاڑیوں اور افیشلز کرنٹین آمے رہیں گے اور اس کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہنے مجھے چاہیے قوالیٹی ایڈکیشن مجھے ڈگری کے بعد ایک شاندار کیریئر پاتھ مجھے چاہیے آفورڈیبولیٹی مجھے چاہیے ایک اگنائز ڈگری بہترین فیکلٹی کے ساتھ لاہور لیڈز یونیورسٹی ممکن بناتی ہے بزنس سٹڈیز سے لے کر کمپیوٹر سائنسز کومرس سے لے کر انجنیرنگ تک کوالیٹی ایڈکیشن، جوب پلیسمنٹ اور شاندار کیریئر پاتھ لاہور لیڈز یونیورسٹی میں نے سرک کے برزنے سرک کے برزنے اللہ تعالیٰ کو حضرت حضرت عام کر حضرت عام کر حضرت عام کر کہ میں خلوط زیلیت سے پاکستان کا ہمی خدا کے لوگو خدا کی خاطر گواہ رہنا وطن کی حرمت پہ جان دے کر اپنی مٹی کا قرض لے کر ہم وطن کو بچا رہے ہیں فرض اپنا نبھا رہے ہیں خدا کے لوگو خدا کی خاطر گواہ رہنا تمہاری سرحد کی پوسٹوں پہ شہید ہو کر ہم خون اپنا بہا رہی ہیں خدا کے لوگو خدا کی خاطر گواہ رہنا ہمارے گاؤں میں تم جو جاؤ تو دیکھنا تم وطن کا پرچن پہن کے جب ہم واپس گھروں کو لوٹتے ہیں تو دیکھنا تم کہ بوڑے کندے جوان لاشے اٹھا رہی ہیں وطن پہ اپنے جوان بیٹے نسار کر کے مسکر آ رہی ہیں ننے بچے خوشی سے قبروں پہ پھولوں کی چادر چڑھا رہی ہیں وطن کی عظمت بڑھا رہی ہیں خدا کے لوگو خدا کی خاطر گواہ رہنا خدا کے لوگو خدا کی خاطر گواہ رہنا وطن کی حرمت پہ جان دے کر اپنی مٹی کا قرص لے کر ہم وطن کو بچا رہی ہیں فرض اپنا نبھا رہی ہیں